موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج نو بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال میں ہوں اور باب جانگیر ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی وزیر خزانہ اسحاق دار کی جنہوں نے احتساب عدالت کے تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے عدالت میں جج نے فرد جرم عائد کر دیا اور الزامات ایک ایک کر کے پڑھے جن سے وزیر خزانہ نے مکمل طور پر انکار کیا ہے پراپرٹی، بینک اکاؤنٹس، اساسے اور منی لانڈنگ کے الزامات فرد جرم میں شامل کیے گئے ہیں اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالت کا گیٹ بند تھا اور صحافیوں اور وقالہ کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی لیکن ایسا کیوں کیا گیا یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پا رہا ہے وزیر خزانہ ساگڈار کی احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کا محل ماضی کے مقابلے میں تھوڑا مختلف تھا مین گیٹ بند ہونے کی وجہ سے بہت کم تعداد میں لوگ عدالت میں موجود تھے جج نے ساگڈار کو کٹہرے میں بلایا اور الزامات پڑھ کر سنانا شروع کیے جج محمد بشیر نے کہا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کرپشن کر کے 83 کروڑ روپے کے اساسے بنائے جس پر اساگڈار نے الزام کو مسترد کر دیا جج نے کہا کہ الزام ہے کہ آپ کے اساسے مختصر عرصے میں 91 گناہ بڑھے اور یہ سب کرپشن سے ہوا اساگڈار نے اس الزام کو بھی غلط قرار دیا جج نے کہا کہ آپ نے چند برس میں کئی بے نام اکاؤنٹس کھولے اساگڈار نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جج نے بتایا کہ آپ پر رشتہ داروں کے نام پر جائدات اور بینک اکاؤنٹس رکھنے کا الزام ہے اساگڈار نے عدالت کو بتایا کہ وہ بے گناہ ہیں اور نیب کے تمام الزامات سراسر غلط ہیں جج محمد بشیر کی جانب سے فرد جرم آئید کرنے کے بعد اساگڈار کٹیرے سے نیچے آئے تو ان کے وکیل نے حاضری سے استثناء کی درخواست کی تاہم نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے دو گواہوں کو طلب اور استثناء کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سماعت چار اکتوبر تک ملتوی کر دی وزیر خزانہ کی پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی دروازے کو تعلیٰ ڈال کر بند کر دیا گیا اور میڈیا اور صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تفصیل جانے اس رپورٹ میں وزیر خزانہ اس حاگ ڈار کی عدالت پر انٹری سے پہلے ہی سب کی انٹری بن انتظامیہ نے جوڈیشل کمپلیکس کے مرکزی دروازے کو تعلیٰ ڈال دیئے کالے کوٹ والے نے صورتحال دیکھی تو پہلے احتجاج کیا اور پھر حلہ بھول دیا پولیس کی خیر اعلانیہ پابندی کی وجہ سے کبرج کے لیے آنے والے صحافی بھی عدالت میں داخل نہ ہو سکے وکلہ نے ریجسٹر آفیس کے اقدام کی مضمت بھی کی پولیس کے مطابق گیٹ ریجسٹر آفیس کے حکم پر بند ہوا لیکن اس پیشی میں ایسا کیا تھا جس کی پردہ داری کے لیے صحافیوں کو بھی اندر جانے نہ دیا گیا آج عدالت میں کیا ہوا یہ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسحاق دار سے استیفے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے طریقہ انصاف کی بات پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ اسحاق دار کو گھر جانا چاہیے پیپلز پارٹی کی رہنماز شیری رحمان نے اسلاح آباد میں پریس کنفرنس کی اور معیشت کی اب طریقہ ذمہ دار اسحاق دار کو ٹہر آیا یہ جمہوریت کو نہیں بچا رہے یہ اپنی ذات کو بچا رہے ہیں جب تک یہ جمہوریت کو بچاتے تھے یا اس سسٹم میں تھے انہوں نے پارلیمان کو جب تک اتنا بے توخی توفیر کر دیا ہے کہ اب ہم سمجھ نہیں ہے کہ یہ اب کرنا کیا چاہتے ہیں ملک کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں سینٹر سلیم مانوی والا نے بھی اسحاق دار کو نیزے پر رکھا پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے سب سے پہلا فینانس منسٹر ہے جس کے وارنٹ ایشو ہوئے دوسرا ہم نے سینٹ فینانس کمیٹی میں ریکمینڈیشن بھیجی اسحاق دار صاحب کو کہ آپ اپنے عودے سے ہٹ جائیں پی ٹی آئی کے رینما فواد چودری نے بھی میڈیا سے گفتگو میں پھر اسحاق دار کے استیفے کا مطالبہ در آیا پاکستان کی معیشت ایک بڑی ٹرکی ہے اس وقت بڑے پرابلمز ہیں ان کو اسحاق دار اکیلے نہیں سنبھال پا رہے اور وہ بزد ہے کہ وہ فینانس منسٹر بھی رہیں گے اس کا لگتا تھا یوں ہے کہ اسحاق دار جیل میں بھی ہوں گے تو کہیں گے میں ہی فینانس منسٹر ہوں گا اس وقت جو ان کا ایٹی چود ہے تو ان کو بالکل ریزائن کر دینا چاہیے شیخ رشید احمد نے آج نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اسحاق دار کا وزارت پر رہنا ملک کے لیے خطرہ ہے نواز شریف چاہتے ہیں میں نہ ہوں تو شاید کوئی بھی نہ ہو یا نظام بھی نہ ہو اس جمہوریت پہ شرم آنی چاہیے اس جمہوریت کو دوب مرنے کا مستحام ہے جس کا وزیر فرد جرم آئے لکھتی ہے اور وہ وزیر بات ہے ایک اہم خبر آپ کو دیں اکتوبر کو چیرمن نیب قمر زمان چودری کی ریٹائرمنٹ کے بعد کس سے نیا چیرمن بنایا جائے اس کے لیے حکومت اور آپوزیشن نے رابطوں کا آغاز کر دیا ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے آج نیوز کے نمائندے ادنان خالد سے ادنان خالد بتائے گا ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آفتاب سلطان کا نام ہے جن کو نامزد کیا جائے گا نیا چیرمن نیب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں جی اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں موجودہ جو چیرمن نیب ہے ان کی مطمئن مزازمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اس حوالے سے جو ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ موجودہ ڈی جی آئی بھی جو ہے ان کا نام جو ہے وہ زیرے گول لائے جا رہا ہے نیب کے چیرمن کے لیے اور اس حوالے سے نون لیگ اور پیپس پارٹی کے درمیان جو ہے موتاعت رابطے بھی گئے گئے ہیں ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ زیرے گول لائے گیا اور اس حوالے سے جو ہے میاں محمد نواز شریف اور ڈی جی آئی بھی آفتاب سلطان کے درمیان لندن میں ملاقات کی خبریں بھی گردش کرتی رہی ہیں بزرشتہ دنوں میں اور یہ اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو آفتاب سلطان جو ہے دوزاد تیرہ کی نگران حکومت میں آئی جی پنجاب بھی رہے چکے ہیں جس کے فوری بات جو ہے اگر دی گئی ہے اس کے علاوہ لندن میں ان کی نواز شریف سے ملاقات کی خبریں بھی زیرے گردش ہیں بہت شکریہ ادنان خالد آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے اب آپ کو خبر دیں کہ لندن میں کلسوم نواز کی طبیعت میں خرابی کے باعث انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ادھر نواز شریف نے برطانوی ویزے کی تجدید کرا لی ہے وہ کسی بھی روز لندنوانا ہو سکتے ہیں لیکن انہیں دو اکتوبر کو اگلی سماعت پر نیب میں بھی پیش ہونا ہے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے برطانوی ویزے کی میاد میں ابھی تین ماہ باقی تھے لیکن انہوں نے فوری طور پر دوبارہ اپنے ویزے کی مزید دس سال کے لیے تجدید کروائی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو اپنی اہلیہ کلسوم نواز کی تیمارداری کے لیے لندن جانا ہے اور وہاں قیام کے دوران ان کے ویزے کی میاد ختم ہو سکتی تھی نواز شریف ذاتی حیثیت میں بریٹس کانچل خانہ لاہور آئے اور اپنے ویزے کی تجدید کرائی نواز شریف کو پرنامہ کیس میں بنائی گئے ریفرینسز میں بھی نیب نے دو اکتوبر کو طلب کا دکھا ہے اور پیشی کے دوران ان پر فرد جرم بھی آئیت کی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ اہلیہ کی بیماری کے باعث نواز شریف کا لندن جانا ضروری ہے اگر دو اکتوبر کو وہ نیب کورٹ میں پیش نہ ہوئے تو ان کی عدم حادری کی وجہ سے فرد جرم بھی آئیت نہیں ہو سکے گی اگر نواز شریف کو ہنگامی طور پر لندن جانا پڑا تو ان کے وکلہ عدالت میں ان کے استثناء کی درخواست کی منظوری پر بحث کریں گے استثناء کی درخواست منظور نہ ہونے پر اگری پیشی پر نواز شریف عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کراچی کے علاقے اگلستان جوہر میں خواتین پر چھری سے حملے کے واقعات سامنے آئے ہیں گزشتہ دو روز کے درمیان متعدد خواتین پر چھری سے حملہ کیا گیا ہے ان واقعات کی تفصیل جانیں گے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیز سے فیضان بتائے گا کیا وجہ نظر آتی ہے اب تک کچھ پتہ چل سکا ہے پولیس نے کوئی کاروائی کیا سلسلے میں جی بلکل خواتین پر ہونے والے اس نویت کے جو حملے ہیں جو نامعلوم افراد موڈسائگل سوار آتے ہیں اور خواتین پر چھوڑی سے حملہ کر کے فرار ہو جاتے ہیں اس حوالی سے پولیس سے ہماری بالکل بات ہو پولیس کا یہ کہہ ہے کہ تاہل افتاق اس قسم کی اطلاع جو انہیں موصول نہیں ہوئی ہے تفصیل کا آغاز کر دیا گیا ہے جبکہ اس واقعے کے نتیجے میں زخمی ہونے والی کچھ خواتین ہیں ان سے ہماری بالکل بات ہوئی ہے ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ درشتہ روز اس نویت کے واقعات پیش آئے موڈسائگل سوار کو دفرات کے جس میں سے ایک خاتون کا یہ کہنا ہے کہ پینشیٹ اور ہیلمٹ پہنا ہوا موڈسائگل سوار شخصہ جنہاں پیچھے سے اس نے جو چھوڑی کا بار کیا اور فرار ہوا اس کی اصل وجوہ تحال سامنے نہیں آئی ہیں پولیس نے جو ہے وہ تفصیش کا آغاز کر دیا ہے ٹھیک ہے پولیس نے تفصیش کا آغاز کیا ہے آئی جی سین ایڈی خواجہ نے حملے کا نوٹس بھی لے لیا ہے بہت شکریہ فیضان آپ سے مزید بھی جانتے رہیں گے اور ناظرین ابھی ہم رکھ کریں گے کراچی کی سینٹرل جیل کی جانب جہاں کیا کیا ہوتا ہے اور قیدی کس طرح بادشاہ بن کر بیٹھے ہیں اسی بارے میں ایک ویڈیو ملی ہے اور اس ویڈیو میں انتہائی سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں سینٹرل جیل کراچی ہے تو قیدی رکھنے کے لیے لیکن ان قیدیوں کو منشیات فروشی اور اغوا برائے تاوان میں استعمال کیا جاتا ہے سینٹرل جیل کے قیدی تاجوں نے بھنڈا پھوڑ دیا موبائل فون سے بنی ویڈیو میں مبینہ بزابتگیاں سامنے آگئیں قیدی کے مطابق دماؤں کی بوتلوں میں شراب بیچی جاتی ہے ہیروین لینی ہو تو وہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے قیدی نے بتایا کہ جیل میں موبائل فون چلتے ہیں ریاہ ہونے والوں سے پیسے لینا عام بات ہے موبائل یہاں چلتا ہے ساتھ ساتھ آٹھ کروڑ کا آپ لوگوں نے وہ لگا ہے جامر لگا ہے لیکن جام کیوں نہیں ہوتا ہے یہ کون کرواتا ہے یہ ہماری جیل والے کرواتا ہے جامر کو سلوک کر دیتا ہے ریلیز کے ٹیم پہ اگلے وہ بتا دیتے ہیں اگر آپ نے پانچ دس ازار دیا تو آپ کا کوئی مبینہ نہیں اپنے کار میں یا ان پولیس میں بیٹا کہ آپ پولی جاتا ہے دوسری جانب آئی جیل خانہ جاہ توست منگن نے قیدی کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ ویڈیو ایک سے ڈیر سال پرانی ہے قیدی کو ڈسپلین کی خلاف ورزی پر خیرپور جیل منتقل کر دیا گیا ہے بھارتی فوج کے جانب سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور خواتین سمیت چار افراد زخمی ہو گئے پاک فوج نے بھرپور جوابی کاروائی کرتے ہوئے بھارتی بندوقیں خاموش کرا دی دشمن اوچے ہدکنڈوں سے باز نہ آیا ایک بار پھر سیویلین آبادی کو نشانہ بنا ڈالا ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فورسز نے نکیال سیکٹر پر بھاری ہتھیار اور مانٹر گولے استعمال کیے حملے میں بائیس سالہ محمد رزاک شہید ہو گیا جبکہ تین خواتین سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فائرنگ کا موثر جواب دیا گیا اور دشمن کے کئی مورچے تباہ کر دیئے گرشتہ چند روز میں اب تک دس افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہو چکے ہیں ناظرین آپ سے خبر شیئر کریں کہ پاک فوج نے سوات کنٹونمنٹ میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ وسیع سکول اور کالیج کے افتتاہ کیا جبکہ گنی مومن گرڈ کی شہرہ منصوبے کے پہلے فیس کا بھی افتتاہ کر دیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر باجوہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پائے دار امن اور استحقام کے منزل حاصل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نوجوانوں کو میاری تعلیم اور تربیت دینا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سوات کنٹونمنٹ کا دورہ کیا اور وہاں کانجو گیریزن میں قائم آرمی پبلک سکول اور کالیج کا افتتاہ کیا اس تعلیمی ادارے میں 3600 طلبہ کو تعلیم دینے کی گنجائش موجود ہے جدید ترین سہولیات سے آراستہ اس تدارے میں دور حاضر کے خبر دین کے قائدے حصو اختلاف کی تبدیلی کے لیے سرگرم پی ٹی آئی خود اختلافات کا شکار ہو گئی ہے خیبر پختونخواہ کے عرقین اسمبلی اپوزیشن لیڈر کے لیے امران خان کے نام پر اسرار کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کے نام پر سیاسی جماعتوں کو یکجہ کرنے والی پی ٹی آئی خود تقسیم ہو گئی کیپی کے ارکان قومی اسمبلی نے شاہ محمود قریشی کے نام پر اعتراضات اٹھا دیئے تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق عرقین کا کہنا ہے کہ صرف امران خان کا نام ہی نئے اپوزیشن لیڈر کے لیے کیا جا سکتا ہے جنرل سیکیٹری جانگیر ترین بھی شاہ محمود قریشی کو اپوزیشن لیڈر بنانے سے اتفاق نہیں کرتے تاہم پی ٹی آئی ترجمان فباد چودری نے ایسے کسی بھی اختلاف کی تردید کی ہے پاکستان تحریک انصاف متحد ہے منظم ہے اور اس میں جب پارٹی جیتنے والی ہوتی ہے ان میں اختلافات نہیں ہوتی ہے دوسری جانب پارٹی کی آلہ قیادت بھی مسئلہ سلجانے کے لیے ایکشن میں آ گئی ہے اور پارٹی کے سینئر رہنما اسد امر کو ٹاسٹ سوم دیا گیا ہے ناظرین وزیر اطلاعات سے ناصر حسین شاہ کا اس سارے معاملے پر کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مفاہمت کی لیکن اس کے ساتھ منافقت ہوئی ایمکیو ایم اور پی ٹی آئی کبھی ایک نہیں ہو سکتی ایمکیو ایم پاکستان ہو یا پی ٹی آئی ہو وہ اپنی کوشش کر سکتے ہیں اپوزیشن لیڈر کی چینجنگ کے لیے مجھے اندازہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے پریزیر اصف علی زرداری صاحب نے کشادہ دلی کا ہمیشہ مظاہرہ کیا اور ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی لیکن ہمارے ساتھ ہمیشہ منافقت نہیں مزیر خاجہ خاجہ اصف کا کہنا ہے کہ حقانی نیٹورک کبھی امریکہ کی ڈارلنگ تھا ان کی دعوتیں کی جاتی تھیں اس لیے اب ان کی مدد کا الزام صرف پاکستان پر نہ لگایا جائے حقانی نیٹورک اور حافظ سعید جیسے اناصر ملک پر بوجھ ہیں اور ان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کو وقت چاہیے روس کے خلاف جنگ میں امریکی آلائکار بننا غلطی تھی اس کا خمیازہ پاکستان ابھی تک بھگت رہا ہے ہمیں استعمال کیا گیا اور پھر دھتکار دیا گیا وزیر خارجہ خاجہ اصف نیئی اورک میں امریکہ پر برس پڑے ایشیا سوسائیٹی کی تقریب سے خطاب میں خواجہ اصف بولے کہ پاکستان کو شدت پسندی اور دہشتگردی کی باقیات کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان پر حقانی نیٹورک حافظ سعید اور لشکر طیبہ کی مدد کا الزام لگانا آسان ہے یہ اناصر ہم پر بوجھ ہیں ان سے جان چھڑانے کے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں وقت دیں تاکہ ان سے پیچھا چھڑا سکیں پاکستانی سرزمین پر ڈرون حملوں میں کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کے خلاف موثر کاروائی کی خواجہ اصف کا کہنا تھا کہ بلا شبہ ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں لیکن ہم نے یہ اکیلے نہیں کیا اس میں صرف ہمیں مورد الزام ٹھانا نہ انصافی ہے ادھر ایلیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ملی مسلم لیگ کے نام سے کوئی بھی سیاسی جماعت ایلیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ نہیں ملی مسلم لیگ کے ریجسٹریشن کا کیس زیر سمات ہے ایلیکشن کمیشن نے اپنے وضاعتی بیان میں کہا ہے کہ ملی مسلم لیگ نام سے کوئی بھی سیاسی جماعت ریجسٹرڈ نہیں ملی مسلم لیگ کی ریجسٹریشن کا کیس زیر سمات ہے اس حوالے سے ایلیکشن کمیشن نے کوئی فیصلہ نہیں کیا وزارت داخلہ کی جانب سے وضاعت ایلیکشن کمیشن کو موصول ہو چکی ہے حلکہ این ایک سو بیس کے زمنی انتخابات میں ملی مسلم لیگ کی طرف سے کسی امیدوار نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا شیخ مند یاکوب نے ازاد احسیت سے لاہور کے زمنی انتخاب میں حصہ لیا اس قسمات مکمل ہونے کے بعد قانون کے مطابق الیکشن کمیشن ریجسٹریشن کا فیصلہ کرے گا دوسری جانب الیکشن کمیشن نے نادرہ سے ملک کے تمام ووٹرز کا ڈیٹا مانگ لیا ہے الیکشن کمیشن نے نادرہ کو تمام ووٹرز کے بائیومیٹرک ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے جلد کام شروع کرنے کی حدایت کر دی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے غیر قانونی گردہ پیوندکاری کیس میں ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر تارک کی سربراہی میں پانچ رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے جو سات روز میں ریپورٹ پیش کرے گی دوسرے جانب اسپتال کا مالک ڈرگ انسپیکٹر محمد طیب تحال قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں نہ آسکا ڈی ایچ او نوشیرہ ڈاکٹر ارشد کے مطابق غیر قانونی گردہ پیوندکاری کیس کی تحقیقات کے لیے ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر تارک کی سربراہی میں پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے اس وقت ہمیں ایک انکواری کمیٹی آج سے کام شروع کر رہی ہے اس کے چیر میں ہمارے ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر تارک صاحب ہوں گی وائیس چیر میں ہمارے پرنسپل میڈیکل آفصر ڈاکٹر کنمان شاہ صاحب ہوں گی ٹیکنیکل سپورٹ میں اس کے لیے ہمارے سرجن صاحب ہیں ڈاکٹر احمد فراہ صاحب ہیں اب تک کی تحقیقات کے مطابق گروہ کے سرغنہ افتاب کا تعلق پنجاب سے ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف واقعے کی رپورٹ ایف آئی اے تھانہ حیات آباد میں درشکہ لی گئی ہے ایف آئی آر میں بارہ ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے جن میں سے آٹھ ملزمان گرفتار جبکہ دو ملزمان طیب اور زفر کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے نامزد ملزمان میں سے دو مریض بھی شامل ہیں ایف آئی اے کے مطابق آٹھ ملزمان کو قاضی جازو رحمان کی عدالت میں پیش کیا گیا جہاں عدالت نے سات روزہ جسمانی ریبانٹ پر ملزمان کو ایف آئی اے کے حوالے کر دیا اور ناظرین آپ سے خبر شیئر کریں گے کہ امریکی وزیر دفاع پر آج حملہ کیا گیا اس خبر کی ڈیٹیلز آپ کو اس بریک کے بعد دیں گے ہمارے ساتھ رہے ہیں موسیقی